جو واقعا ایک جلات صفت شخص تھا حارون نے اسے گماشتہ کیا تھا کہ اس نے کئی دسیوں سادات علاوی اور اولاد زہرہ کے سر قلم کیے معمون نے حکم دیا کہ جاؤ مدینہ اور جا کر موسیٰ ابن جعفر کی جتنی بیٹیاں ہیں ان کے تمام زیورات لباس تمام لے کر آجاؤ صرف ایک جوڑا رہنے دو جو وہ پہنے ہوئے ہوں اس کا فلسفہ کیا ہے اس کا فلسفہ یہ کہ رسول خدا کے گھر کی دختران خواتین ہے جب دو تین جوڑے لباس کے ہوں گے تو یہ شادی بیعہ میں بھی جائیں گی مرنے جینے میں بھی جائیں گی جب دعوت کرے گا کوئی تو اس کے گھر جائیں گی خواتین بلائیں گی اب ان کے گھر جائیں گی جب یہ جائیں گی تو یہ گفتگو کریں گی علم و حکمت کی اور خاندان نبوت جناب سیدہ کی عظمت بلند ہوگی علی بن ابی طالب کی عظمت بلند ہوگی تو ان کو گھر میں مقید کس طرح سے کیا جائے آسان طریقہ یہ ہے کہ ہر لحاظ سے ان پر پابندیاں لگا دیا جلودی آیا خوراسان سے اٹھ کر اور اس کے بعد امام رضا علیہ السلام سے کہا کہ میں آپ کے گھر میں جتنی خواتین ان کے تمام لباس مجھے چاہیے صرف ایک جوڑا ان کے بدن پر رہے امام نے کہا تم اندر نہیں آو میں تمام کے تمام جتنے بھی لباسیں جمع کر کے بخچے میں رکھے گٹری میں اور اس کے بعد دیا مورخین نے لکھا ہے کہ بعض حالات ایسے تھے امام موسیٰ قاظم کی بیٹیوں پر کہ بعض دفعہ ان کے پاس چادریں اتنی نہیں ہوتی تھی کہ گھر میں اول وقت نماز پڑھ سکیں ساہر سی بات ہے کہ نماز کے لیے جو حکم ہے چادر کا وہ ایک خاص طریقے سے حکم ہے کہ ایک خاص حجاب کی حالت میں آئے تو بعض بہنیں انتظار کرتی تھیں کہ بعض بہنیں نماز پڑھ لیں ہماری جس کے بعد ہم چادر ملے ہم کو اور ہم نماز پڑھیں یہ اس ملون لعنت اللہ حال ہے یہ ظلم کی اس ملون امام نے کہا تم گھر میں نہیں آو گے گٹری میں رکھا امام نے تمام چیزوں کو اور جلودی کو دی جلودی لے کر چلا گیا یہاں سے میں ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں ایک پہلے واقعہ بتاؤں پھر اس واقعہ کو آگے بڑھاؤں ایک مرجے تقلید بہت بڑے ان سے ان کے دوست نے پوچھا مشتہد نے کہ آپ پر امام رضا کا کیا کرم ہوا ہے امام رضا نے آپ کو کیا دیا احمد نے آپ کو کیا دیا کہا دیکھو جو بہت ساری چیزیں آتا ہوں یہ میں سب نہیں بتا سکتا صرف ایک بات بتاؤں گا کیا کہ میں نے امام رضا کو خود جیتے جاگتے اپنی آنکھوں سے دیکھا اور سنا ہے کہ امام رضا فرما رہا ہے کہ یہ ممکن ہے کہ کوئی ہم سے پناہ مانگے اور ہم اسے پناہ نہ دیں خوب توجہ کیجئے گا کیا یہ کوئی ہم سے پناہ مانگے کوئی کوئی کا مطلب کیا ہے دوست ہو دشمن ہو کوئی بھی کسی بھی مذہب کا ہو کسی بھی دین کا ہو کوئی ہم نے حیوانات کو پناہ دی ہے ہم نے ملائکہ کو پناہ دی ہے کوئی ہم سے پناہ مانگے اور ہم اسے پناہ نہ دیں اس جملے کو اپنے ذہن میں رکھیے گا تاریخ آگے بڑھی سن دو سو ہجری میں امام رضا علیہ السلام کو معمون نے طلب کیا کہ آئیے خوراسان امام گئے خوراسان اس واقعے کے بعد جو جلودی نے لباسوں کو زبط کیا تھا امام رضا گئے خوراسان روز دربار میں بلاتا تھا معمون جاتے دل گفتگو ہوتی تھی یہ جلودی بھی خوراسان میں وہیں پر معمون کے ساتھ ہے کوئی غلطی سرزد ہوگئی اس سے حارون معمون نے اسے زندان میں ڈال دیا قید خانے میں سزا کا مستحق قرار پایا پھر ایک دفعہ معمون کو وقت ملے معمون نے کہا جلودی کو بلا کر لاؤ تاکہ اس کے مقدمے کا فیصلہ کریں سزا کیا ہے کیا نہیں ہے دیکھیں معافی کی کوئی صورت نکلتی ہے نہیں بے گناہی ثابت کر سکتا یا نہیں خوب توجہ کیجئے گا ہر ایک کے بارے میں بدگمانی رکھ سکتے ہیں آپ ہر ایک کے بارے میں ایک خدا کے بارے میں بدگمانی مت کیجئے گا اور ایک چہردہ معصومین کے بارے میں بد سے بدترین آدمی بھی ہے بدگمانی نہ کرے کبھی امام معصوم کے بارے میں امام معصوم کی خصوصیت یہ ہے بدترین گناہ کے مرحلے پر اگر ہے انسان امام معصوم کے بارے میں خوشگمان رہے خوش فکر رہے اچھی فکر رکھے کیونکہ یہ ذات وہ ہے جو رحمت الہی کے مصر ہے اور خصوصاً امام رضا امام الرعوف الرحیم ہے جلدی دربار میں آیا امام رضا تخت کے برابر میں بیٹھے ہیں کہا کہ میں آج اس کو سزا دوں گا امام نے اپنے لباہ مبارک کو مامون کی طرف کیا اور کہا کہ حبلی حاضر رجل یہ جو جلدی آیا اس کو میری خاطر معاف کر دو اور یہ مجھے دے دو مجھے بخش دو معاف کر دو اس کو غلازت نجاست جب وجود میں ہو نا نجاست جب نسلوں میں ہو تو اہل بیت کی تہارت بھی سمجھ میں نہیں آتی امام کہہ رہا ہے اس کو معاف کر دے مجھے دے دے یعنی اب میرا جملہ ہے میں تربیت کروں گا میں اپنے پاس رکھوں گا یہ شخص سمجھ رہا ہے کہ امام رضا میری شکایت کر رہے ہیں کیونکہ میں امام کی بہنوں کے لباس ضبط کر کے لایا تھا یاد رکھیے گا غلطی کیا ہے جلدی کی کہ سمجھ رہا ہے کہ امام رضا اللہ علیہ السلام جو تخت پر مامون کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں مامون کے برابر میں یہ بھی دنیاوی بادشاہوں کی طرح کوئی بادشاہ ہیں امام معصوم کے بارے میں بدگمانی رکھنا سب سے بڑا گناہ ہے کیوں رکھی بدگمانی کیونکہ مقام امامت سے واقف نہیں تھا اور یہ جملہ امام رضا اللہ علیہ السلام کا کیا ممکن ہے کہ کوئی ہم سے پنہ مانگے اور ہم پنہ نہ دیں جلدی سمجھا کہ امام شکایت کر رہے ہیں اور میری تو گردل وڑا دی گئی کہہ رہا ہے کہ بحق خدمتی لکا یا امیر المومنین جلدی نے مخاطب کیا کہ اس کو مامون کو کہ یا امیر المومنین جو میں نے خدمت کی اس کی قسم دیتا ہوں آپ کو کہ لا تقبل قول حضر رجل علی بن مصر رضا کی بات کو مت مانیے گا یہ جو مرد آپ کے برابر میں بیٹھا ہے نا اس کی بات کو میرے برابر میں مت مانیے گا امام کی بات کو اگر سمجھ جاتا تو کیا کہتا کہ یہ امیر المومنین امام رضا کی بات کو مان لیجے لیکن نجاست اس کے وجود میں کہہ رہا ہے کہ امام رضا کی بات کو میرے بارے میں مت مانیے گا جلدی پوچھ تو لے کہ امام رضا نے تیرے بارے میں کیا کہا ہے یعنی امامت کو سمجھ لیجے تو بہت سارے مسائل حل ہو جائیں گے ایک دفعہ مامون نے رخ کیا امام رضا کا قد استعفہ یا اب الحسن اہلی ابن مسر رضا دیکھو اس نے کہا ہے کہ میں آپ کی بات کو نہ مانوں تو ہم نے اس کو وہ دے دیا جو یہ چاہتا ہے کیا دے دیا کہا کہ قد اس نے ہمیں قسم دیا ونہ ہم نبر و قسمہ ہم اس کی قسم کا خیال رکھیں جلاد کو بلکا اڑا دو اس کی گردن یعنی یہ مرحلہ اگر انسان خوشگمان ہو امامت کو سمجھے کہ امام معصوم ہے کیا کیا امام معصوم میری اور آپ کی طرح ہے کہ ذرا سی دشمنی ہوئی آتے رہے ہیں سلسلے کو امام اس کی سفارش کر رہے ہیں اور وہ یہ کہہ رہا ہے کہ آپ اس کی بات مت مانیے گا تو یہ امام ہمارے جو ہماری پناہ میں آئے اس طرح کا وجود ہے حضرت امام رضا علیہ السلام کا